اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب اللہ کی فضل تھی بلکل آپ ٹھیک ہوں گے جی بیٹا ڈاکٹر عبدالکدیر خان یہ ہمارا سبق چل رہا تھا تو اس کے کچھ سوالات ہمارے رہ گئے تھے جن کے سوالات کے نشانات آج میں نے لگا دی ہوں اور کل آپ کا یہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا اور کل آپ کے اس کا جائزہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کی دائری لکھ دیا ہے اردو ڈاکٹر عبدالکدیر خان کا جائزہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا سوال نمبر چار دشمن پاکستان نے پہلا ایٹمی دھماکہ کب اور کس مقام پر کیا ٹھیک ہے اس سوال کا جواب بنتا ہے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ چاہی بلوچستان میں کیا اس طرح پاکستان دنیا کے ستاون مسلم مالک میں سے وہ پہلا مسلمان ملک بن گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بننے کی اس عادت حاصل کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد چوتھا پانچوان سوال ہے دشمن ملک اب ہم پر حملہ کرنے کی جرد کیوں نہیں کر سکتا پانچوان سوال ہے دنیا کا کوئی ملک اب ہم پر حملہ نہیں کر سکتا جرد نہیں کر سکتا کیونکہ الحمدللہ آپ پاکستان کے پاس چند ایک نہیں بلکہ کئی نہائی طاقتور ایٹم بگ موجود ہیں جو چند لمحوں میں دشمن ملکوں کی ایٹ سے ایٹ پجا سکتی ہیں لمحوں میں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہیں دیکھیں چھتا سوال ہے آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا دعا دینا چاہیں گے تحریر کیجئے تو یہ آپ جو بھی دعا دینا چاہتے ہیں وہ آپ لکھیں گے تو یہ ہے بیٹا آپ کا کام کل انشاءاللہ آپ کے اس کا جائزہ ہوگا پورے سبق کا جو میمنہ کو مضمون دیا تھا اس کا بھی جائزہ ہوگا اور امید کروں گے کہ آپ جائزہ کو اچھی سے یاد کریں گے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ